بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو کہ سابق وزیراعظم پاکستان ہے ان کے اوپر جو کل حملہ ہوا سر اس حملے نے پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات کو ایک طرح سے سمجھ لیں ڈسٹرپ کر دیا ہے پولٹیکل ارینجمنٹس تھوڑے سے ڈسٹرپ ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی کبھی فائدے میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں کبھی نقصان میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں کبھی حکومت جو ہے وہ کٹیرے میں کھڑی نظر آتی ہے کبھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جناب آپ جو ہے کیا کہتے ہیں عمران خان وہ کٹیرے میں کھڑے ہیں آپ جو یوتیاب برگیڈ ہے ان کے ویلاؤگز دیکھیں یا ان کے جو اگر آپ گفتگو سننے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے اسٹیبلشمنٹ ساری کی ساری اور مجودہ حکومت ساری کی ساری ساری دی سارے اڑنے اوہ عمران خان نے خلاف سے اور وہ ملزم ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے اچھا اگر آپ جو انٹی یوتھیا برگیڈ ہے یعنی پٹواری برگیڈ ان کے دیکھیں تو آپ کو لگا گیا عمران خان جو ہے وہ بڑا جناب ظالم آدمی ہے ان نے پاکستان پرون و زابج پایا اسی ٹھیک ہے تو لہٰذا میں نے یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے پوائنٹ اٹ کی ہیں تاکہ آپ کو ایک بیلنسٹ ویو جو ہے وہ نظر آئے اور میں آپ کو اس واقعے کی کچھ جزیات بتاؤں گا اور اس واقعے کے بعد جو فائدہ نقصان ہوئے ہیں دونوں طرف کو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک کام دے پیچھے ہتھ کی دا ہو سکتا ہے یا اس کام کا فائدہ نقصان کسے ہوا ہے وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے تو میں آپ سے ارز کروں کہ سب سے پہلے تو وہ ملزم جس کا نام نوید ہے اس کے کئی بیانات اب تک سامنے آ چکے ہیں اور میں ان بیانات کی تفصیلات میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بیانات کو اگر میں ریپیٹ کروں گا تو اس سے جنونیت میں اضافہ ہوگا اس کی ساری گفتوں کو اگر آپ سن لیں تو آپ کو ایک چیز جو ہے وہ بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ شخص مذہبی جنونی ہے اور عمران خان کے کچھ ایسے بیانات جن کے بارے میں ان کو کئی بار ان کے لوگوں نے بھی سمجھایا کچھ دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ خان جی جان دے ہو اثرہ نگلنا نہ کرو سوچ سمجھ کے بات کریں نا آپ آپ اسلامی ٹاچ دینے کے چکر میں چیزوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور اچھی بات نہیں ہے مذہب جو ہوتا ہے عقیدہ جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ انسان کو اپنی جان سے زیادہ پیارہ ہوتا ہے تو آپ نے جو کہ پڑا کچھ نہیں ہوا خان سب اس لیے ایزی لیں آپ میرے بار نہیں کریں لیکن خان سب باز نہیں آئے خان سب کو شوق تھا کہ وہ کسی ترکیے سے بھٹو کی طرح اپنے آپ کو بہت عظیم آدمی ثابت کرنے کی کوشش کریں اب بھٹو صاحب کا ایشو یہ تھا کہ بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے مذہب پڑا ہوا تھا انہوں نے مذہب کی روح کو سمجھا ہوا تھا انہوں نے کلچر پڑا بھی ہوا تھا وہ دیو جلیب بھی کر دے تھا بھٹو صاحب کو سوشلزم کا بھی پڑا تھا بھٹو صاحب کو کپٹلزم کا بھی پتا تھا چھائیاں برائیاں ساری انہوں نے پڑییاں آسا وہ پائی واقعی پڑے علیہیہ سے بے تاشا کتابہ انہوں نے پڑییاں آسا عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد بھی جو دانشور لگے پھرتے ہیں دانشور انہوں نے بھی کبھی کتابوں کے دیباچوں سے علاوہ کچھ نہیں پڑا جس کو پری فیس کہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں پڑا میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا ان دانشوروں کا کہ مطلب میری انہوں نے کوئی ساتھ کے بن جا نہیں لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ پڑے لکھے آدمی اور جاہل آدمی کا فرق جو ہے وہ جب گفتوگ کرتا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے میں ذاتی طور پر بہت سب کو جانتا ہوں بہت ساروں کو لیکن میں اس پر نہیں بات کرتا اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ایک پوائنٹ آٹ کی یہ ایک چیز صرف اس کو دیکھ لی جائے گا ایک صاحب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹریو 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 ٹھیک ہے تو صدیقی صاحب نے پڑے ہیں انہوں نے صدیقی صاحب نے ٹویٹر تیل آتا ہے ایک لائٹم نوٹ پہ میں نے بات کی اب میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا چلی کہ عمران خان صاحب مذہب ایک سیرس ایشو ہوتا ہے اور لوگ اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو اس پر بات کرنے سے پہلے پوری طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے پڑھ لینا چاہیے نہ پتا ہوئے بندہ کسی تو پوچھ لیندہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا اور کئی بار ایسی باتیں کی ملدم نوید کہتا ہے کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنا جو ہے وہ مسلمان آنا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی بال پہ جائیں تو وہ سعید ریزوی کے والد صاحب جو تھے خادم حسین ریزوی صاحب ان کی تقاریر سے بڑھی ہوئی ہے اور پھر وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے حوالے بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جو ابتسام صاحب ہیں انہوں نے پکڑا ہے ان کو کیا کہتے ہیں جس نے پکڑا اس کو اس کی بھی بات کی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یہ ایک ٹوٹل جو ہے ایک مذہبی جنونی جو ایک ہمارے اندر سوسائٹی کے اندر ایک الیمنٹ موجود ہے یہ اس کی کاروی لگ رہی ہے اب اس کو استعمال کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا ہے کوئی کہہ رہا ہے جناب یہ وہی مقام ہے جس مقام کے اوپر گزشتہ سال عمران خان کی کمت نے وہ سعید رزوی کے رہائی کے لیے جانے والے جلوز پر کو روکا تھا ٹھیک ہے وزیر آباد کا وہی مقام ہے کوئی اس طرح کے حوالے بھولے دے رہا ہے لیکن بعض یہ ہے ظہور ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ خود بھی قصورور دکھائی دیتے ہیں بھر اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ گولیاں دے چلیاں تھلے ہوں یہ ملدم نوید صاحب جو ہیں یہ نیچے سے فائر کر رہے ہیں اور عمران خان سبیت باقی نہیں لتا ہے گولیاں کے باجنگیاں ہیں گولی جب نیچے سے آ رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نشانہ سینے کی طرف ہوتا ہے چھتی کی طرف ہوتا ہے چہرے کی طرف ہوتا ہے کیونکہ وہ تو قتل کرنے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں اس کو قتل کرنے آیا تھا لیکن یہ جو جنہوں نے گرفتار کیا ہے اس نوجوان کو ایسے یار ایوارڈ ملنا چاہیے اس نے پاکستان کو بہت بڑے سانحے سے بچایا ہے سچی بات یہ ہے عمران خان سے پانچ سو اختلاف ہوگا آپ کا بھی ہوگا میرا تو ہر ہے ہی میں ہر گلدی تنقید کرنا نہ دے لیکن وہ ایک پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا اور جب کسی پاپولر لیڈر کو اس طرح سے کچھ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں سر پاکستان کی ایکانومی دا مزید بیڑا گر کھوندہ ٹھیک ہے لہٰذا یہ جو صاحب ہیں نوجوان جس نے ان کو پکڑا ہے اس کے کوئی نہ کوئی انام ضرور ملنا چاہیے دیلری دا انام ملنا چاہیے ملنا ویسے اس شخص کو بچاہیے جو بچارہ موظم نام کا شخص تھا میرا خیال ہے نیلے کپڑوں والا جو اس موظم کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تھا ایک گولی سندھی دلتے بجیے اتھے ہی لیٹ گیا بچے باچوں انہوں اٹھان دی کوشہ کر دے رہے بڑے دلدوز مناظر ہیں یاد بڑے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں وہ اور پیٹی والا نے کسے نے میخل ہو دا جنازہ بھی نہیں پڑے بھی تو کوشش کی نا کہ عمران خان کو بچانے کی یا جو بھی جس پر بھی وہ حملہ ور ہو رہا تھا حملہ ور کو پکڑنے کی اس نے بھی تو کوشش کی جان دے دی یار اس نے تو اس کے بچوں کا خیال کرنا چاہیے خیر میں واپس آنے لگوں اس بات کے اوپر تو وہ گولیاں پائن تھلیوں ہماری ہیں اب گولی جب نیچے سے آتی ہے تو پائن انہیں پہلی شے کراس کرنی ہے وہ آپ کی ٹانگوں پاؤں ٹکھنا اس کے بعد گھٹنا ہوا یہ ہے کہ یہ جس نے پکڑا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب جب اس نے گولی چلانے لگا تو یہ برست کے اوپر تھا اس کا میں نے اس وقت اس کے اوپر ہاتھ مارا نشانہ اس نے لیا ہوا تھا عمران خان کے سینے کا ہاتھ لگنے سے اس کا جو نشانہ ہے وہ نیچے کی طرف ہوا جس کی بہت سے گولیاں جو ہیں وہ جو ایک فینڈر لگا ہوا تھا وہاں پر لگی اور اس میں سے گولیاں کراس ہوئیں آٹھ گولیاں جو تھیں وہ چل گئیں اب جب آٹھ گولیاں چل گئیں یہ جو نویں گئی پھاسے دیکھو پہنجڈا ویزار در پستور لے گا تو یہ گولی پھاسے گی سوال ہی نہیں پیدا ہوں تھا کہ وہ سارا میگزین بغیر پھاسے کڑ دوے اگر آپ نوٹ کریں تو اس کا میگزین جو ہے جس وقت وہ تصویر میں چاہتا ہوں کہ ٹیڈرسر صاحب کسی طرح سے اگر آپ کو دکھا سکیں کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ملزم ہے وہ جب یہ افتسام جو ہے یہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اس نے پکڑا وایا تو وہ پستول جو ہے وہ اس کی نالی باہر ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ فسا ہوا ہے اس کا جو چیمبر تھا وہ فس گیا پیش ٹھیک ہے جس کے اندر بلٹ نے موف کر کے فائر ہونا ہوتا ہے وہ فس گیا ہوا یہ کہ اس دوران وہ بھاگا اس سے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے ادھر سے موزم آیا اس نے اس ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی اور گولی ایک دفعہ پھر چل گئی اس جھٹکے سے گولی پھر چل گئی جو سیدھی اس کے سینے میں لگی اور وہ بندہ اتھے ٹیر ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور اس کے گھر والوں کو اس کے بچوں کو سبر دے یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا اب جب گولیاں نیچے لگیں تو یہ میں پاہنپلیوں نہیں کہہ رہے ہیں فیصل سلطان صاحب عمران خان کے ڈاکٹر ہیں شوکت خانم کے وہ بورڈ آف ڈریکٹرز میں ہیں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں پاکستان کے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان گولی نہیں وجی پائیں عمران خان کو گولی کے کچھ حصے لگے ہیں دیکھئے جس وقت گولی کسی دھاتی تار کو دھات کو توڑتی ہے اور کراس کرتی ہے تو وہ ٹوٹے گی دھات ٹوٹے گی تو اس میں سے کچھ چیزیں حصے الگ ہوں گے تو چوراہ بڑھیں گا نہ پائیں وہ حصے لگے ہیں عمران خان کی ٹانک کے اوپر عمران خان گولی نہیں وجی یہ جتنے پروپیگنڈا کیا گیا سارے ٹی وی نے چلایا یہ چھوٹ ہے اور ظاہر ہے ان کو کون بتا رہا تھا ان کو بتا رہا تھا عمران خان کا میڈیا سیل اور میڈیا سیل کی یہ سارا چورتے پہ منی ٹھیک ہے اچھا جی اب عمران خان صاحب نے آج اجلاس جو ہے وہ بلائیا اور اس جلاس کے اندر وہ تیہ کریں گے کہ آگے کی جو ہے وہ کیا ہوگی حکمت عملی اب جی اس وقت میں ویلاگ کر رہا ہوں ابھی تک یہ جلاس نہیں ہوا لیکن یہ جلاس بلائیا کہا ہوا ہے اپڑے کاروبار علی تھا کاروبار علی کھان گون تھی شوکت خانہ ممران خان کا کاروبار ہے یہ بات میں ایک مدت سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ پائے نے سلانہ نو ارب روپے کٹھے کرتا ہے دیکھیں فنکاری دیکھیں ایک روپیہ جلائے اپلوان نے تو ایسا کاروبار شروع کیتا ہے یہ سلانہ ارب روپے کمار رہا ٹھیک ہے وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر اب کیا کہتے ہیں اجلاس ہوگا کانفرنس ہال ویلا کرالیا کیا اُتھے جناب اجلاس ہوگا خیراتی دارہ ہے شوکت خانہ آپ کے میرے پیسوں سے چلتا ہے یاد رکھئے گا اُس کے جو بجلی کا بیل لینا وہ بھی خیراتی پیسوں سے جاتا ہے اُتھے ہر شہرات تون دی ٹھیک ہے اُتھے ایس پارٹی دارہ جناس ہوگا پھر کہتے ہیں یہ شوکت خانہ ملک ہے ہمارا کاروبار نہیں ہے یہ بھی فیلال میں نے چھوٹی سی اگزیمپل لی دی ویسے تھے اُتھوں آنا لے پیسے پی ٹی جی استعمال ہوئے نہیں تو صاحبہ تو اپنی گل خیر اُقلاق بات ہے پھر اُس پہ الگ کر لیں گے اب بزر یہ سارا معاملہ جانا وہ ہوگا اور پھر فیصلہ کریں گے ایف آئی آر درج کے ہوگی یا اسپین داشت صاحبہ درخواست دیں گی یا نہیں دیں گی یا کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے اور ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے نام انہوں لیں ہیں صرف تین اور تین نام لیں ہیں اس میں شباز شریف اور رانہ سنہ کا نام ہے اس کے بعد جناب نام انہوں نے ڈالا جوتی صرف میجر جنرل فیصل صاحب ہیں ڈی جی سی شاید انہیں کہا جاتا ہے مجھے دوشہ دوگا نہیں پتا لیکن آئی 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 کہ یہ وڈے وڈے افسر ہے ان کا جو ہے نا انہوں نے کیا کہتے ہیں نام دیا ہے اور یہ اسد عمر صاحب نے کل پریس کانفرس کر کے بقایہ طور پر بتایا تھا کہ میں انہوں نے بران خانے کیا اجھے میں پلے ہوں نہیں کہہ رہا اچھا اب مقدمہ درج نہیں ہوا سر رانہ سنہ اللہ نے بڑا زبردست پوائنٹ اوٹ کیا انہوں نے کہا جنا تو یہ تھانے ہی سارا موطل کرتا بھڑ کے ان کوئی ریکون کرے گا نامے بندے لاؤ گے جنہوں نے موقع کے اوپر ساری چیزوں کو گرفتار کیا انہوں نے سائٹے کر دے گا بھڑ کے تو سارا کیس ہی خراب ہو جائے گا تو لہٰذا اس طرح نہ کریں مگر چونکہ پرویزدہی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گلہ بار کی میں آ رہی ہیں وہ انٹرویو ملزم دے بار کی میں آ رہے ہیں وہ ملزم دے انٹرویو بار آرنہ دے فیدہ ہویا ہے چونکہ صاحب ورنہ اگہ لگی ہوں نہیں ہے سن ورنہ جو پشاور میں ہوا جس طریقے سے وہاں پر جا کر کور کمیڈرہ اس کے باہر لوگوں نے مزارہ کیا وہ تھاں تھاں ہو رہے ہیں انہوں سے تو پاکستان کو سٹیبل رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا تو چودی پریزدہی صاحب اس کا شدید پریشانی کا شکار ہے مقدمہ درج کریں اگر عمران خان کا قرون کے مطابق تو حق ہے جس کا نام دے اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے زور تو مقدمہ درج کریں پریشانی سب پھس دینے کیسے پھس دیں یہ سب جانتے ہیں اور اگر مقدمہ درج نہ کریں تو عمران خان کو ریپا آگے وحد ہے عمران خان اس کا پاپولر بڑا زیادہ پریشانی رسک نہیں لے پا رہا پریشانی سب پھسے ہوئے ہیں کافی زیادہ پھسے ہوئے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب سے وہ وہاں سے واپس آئے ہیں لندن سے طاقت انجیکشن لا گئے انتظر تیز تردے نہیں لیکن ایکشن جو ہیں ان کے سلو ہو گئے ہیں تردو تیز رہے ہیں ایکشن تھوڑے سے سلو ہو گئے ہیں اس لیے کہ سیاسی الاد ان کے خلاف جا رہے ہیں اچھا اب یہ ہو گیا ایک معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جناب اس واقعے سے فائدہ کسے ہو رہا ہے جسے فائدہ ہو رہا ہے نا زور اس واقعے سے اس ادھا ہاتھ کے پیچھے سمپل سی بات جس کو نقصان ہو رہا ہے اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا عمران خان لانگ مارچ لے کے نکلے لانگ مارچ سے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور شباہ شریف کی گورنمنٹ کو دو بان نوچ دیاں چولا لہ دے گا پڑھ گئے اور دو میں ترلے پاندے آنگے کہ خان سب بیٹھ کے مذاکرت کر لو نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کا یہ سارا خیال غلط ثابت ہوا کسے اکر نے لفٹ یہ نہیں کرائی تکیہ بھی کسر نہیں میں تین چار روز اسلام آباد رہا ہوں اور میں انہی غلام گردشوں میں جو کہ اقتدار کی غلام گردشیں ہوتی ہیں وہاں پھرتا رہا ہوں مجھے کسی ایک کے چہرے پر کوئی پریشانی دکھائی نہیں دی حتیٰ کہ کال جس وقت یہ اطلاع آئی کہ جناب عمران خان کو اس طرح سے گولی مار دی گئی پہلی اطلاع یہ آئی تھی اس وقت میں اور میرے ساتھ جو دوست تھے وہ قومی سمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے سپیکر چیمبر میں اور ظاہر ہوئے تھے اتیر دکھر سارے سیاستدانی یا سیاست سے ریلیٹڈ لوگ تھے کسے اکنے پریشانی در ظاہر نہیں کیتا کسی کو پریشانی نہیں ہوئی کہ عمران خان گولی وائد گئی کہ نہیں وائد گئی سارے سکون ڈاٹ کامی چیئے سن صرف یہ تھا کہ یار انکتے مطلب خدا نہ خاصتہ مہرتیں نہیں گیا یہ فکر تھی ایک لیکن یہ لیتا کہ ان سا ڈاگی بنے گا اے فکر کسے انہوں نہیں سی سب سکون چیئے گئے سن تو عمران خان کے یہ جو ہیں اپنا اس کا کوئی پار ریڈہ نا انہوں نے نہیں سی لیتا لہذا لانگ مارچ کا عمران خان کو نقصان ہی ہو رہا تھا فائدہ نہیں ہو رہا تھا اب یہ واقعہ ہو گیا ہے اب اس واقعے کا نقصان کسے ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ نشاننے پر ہے مظاہر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو رہے ہیں سیاسی گورنمنٹ نشاننے پر ہے مظاہر ان کے خلاف ہو رہے ہیں فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے کیونکہ اس کی پپولیٹی بھر رہی ہے ٹھیک ہے فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو ہو رہا ہے کیونکہ جو لوگ بھی عمران خان کے لیے ہمدردی بے شک نہیں رکھتے تھے وچکار کھٹتے سن فینس تے سن انہوں نے بھی دلنا چاہے خیال آیا کہ یار زیادتی یار گولی تیر نا مارو یہ ہماری نیچر ہے انسانی تو فائدہ جو ہیں نا سر وہ عمران خان ہو رہے ہیں پولٹیکل فائدہ گولی وجی کوئی نہیں کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام کرتے ہیں انگلی بھی نہیں کٹ گئی او زرے جے وجے نے کچھ نہیں کہا عمران خانو اللہ پاک نے کرم کیا اور اللہ پاک سب پر کرم ہی رکھے تو رولہ بوتا پایا کام بھی کچھ نہیں گا بوتا اچھا اس کے بعد آجے جناب بشرا بی بی کافی پریشان ہوئی ہے لیکن بشرا بی بی در جڑا کام میں وہ خراب ہویا سر وہ ان کو جو ان کے گویڑ تھی یا جو ان کے اندازے تھے یا جو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یعنی ان کے لیے جو بھی وہ جدو منتر وہ گفتگو جو کرتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ نہیں کہا تھا اس طرح کے الفاظ بولے تھے تو وہ سر کارگر نہیں اس کے اور عمران خان باہر لکے رج آگئے لیکن ایک اندازہ ان کا دروس ثابت ہوا کہ آپ نے کسی مرے ہوئے آدمی کے پاس نہیں جانا وہ صدف ہماری کولیگ جو تھی وہ عمران خان کے ایک ڈرائیو جو گار تھا اس کے دھکے سے بقول افضل سیال ہمارے کے اور ساتھی رپورٹر کے عمران خان کے کٹینر کے نیچے آکے شہید ہو گئی تھی اس کو دیکھنے کے لیے عمران خان اس کے اوپر چلے گئے تھے اتھو پائن اب یہ کہا جا رہا ہے اس پاسیدے لوگ جو ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں بد شکونیوں پر یا اس طرح کی نظر بد کے اوپر یا نظر گھڑ کے اوپر جو بھی الفاظ بڑے جیبو گری بولتے ہیں مجھے تو وہ پرپراتے بھی نہیں ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اوپائی دہلہ بشرا بیبی نے منع کی تا سی اتھنا جائیں او گیا تھے انہوں کھلو گے ویکیا سے تھے وہلہ اندل کی کام ہو گیا اب تک چار جو ہیں وہ لوگ اس جو لانگ مارچان اصر اس میں جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور اس میں ہماری کلیگ بھی ایک شامل ہے یہ جو کل موظم کی ہوئی ہے وہ بھی شامل ہے چودہ بندے زخمی ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے جو فائدہ ہوا ہے اس واقعے کا پولٹیکلی اب تک امران خان کو ہوا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوا ہے پرویزلائی پریشان ہوا ہے کیونکہ پاہین جیدہ نہ دیتا نا پھڑ کے شباز شریف اور رانے سے نہ دیتے تھوک کے پرچے دھوئے ہوتے انہوں تو نہیں دردہ پایا پرویزلائی در پاہین وہ بڑے وہ بڑے بڑے جو ہے باختیار لوگ ہیں پرویزلائی دا سروس پاسے جاندہ جڑانا ملت سایا بھی ڈر دا ہے ٹھیک ہے لہذا اس پہ پرویزلائی سروس پریشان ہے یہ ساری صورتیں عالمینہ کے سامنے رکھ دی ہے اب فیصلہ آپ لوگ کر لیں کہ سارے گام کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے یعنی اتنی بیوکوفہ اسٹیبلشمنٹ کہ اے ہو جی حرکت کرے کہ گالہ نہیں کھائی جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی بیوکوف ہو سکتی ہے آپ کا کیا خیال ہے جو بھی خیال ہوگا لکھی کا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ پھر وقت اتنے ملتے کے لئے بھی لاگ میں